بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی ویزا رکھنے والوں کے لیے ایک اور بیڈ نیوز ہے جی پہلے ہی بہت سی بیڈ نیوز ہے آپ کو پتا ہے اکامہ ایکسپائر ہوگا تب بھی ہمارے لئے مشکل ہے چاہے وہ کمپنی نہ بنائیں حالانکہ کمپنی ذمہ دار ہے کفیل ذمہ دار ہے جس کے ساتھ بندے نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے اکامہ نہ وہ بنائے تو وہ ذمہ دار ہوا نا اس لیبر بچارے کا کیا کام ہے اچھا وہی اس کے وہی ذمہ دار ہے جب پکڑا جائے گا ڈی پوٹ ہو جائے گا وہ اس کے لیے مشکلات بنیں گے جیل وہ کاٹے گا بعد میں سعودریہ پیو میں انٹر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کب تک ہو سکتا ہے کیا معاملات ہیں یا یہاں سے خروج آپ نے ہائی جا سکتا ہے نہیں ہی جا سکتا ہے اگر جا سکتا ہے تو دوبارہ نئے ویزا سے آ سکے گا بھائی نکل کفالہ کروا سکتا ہے یہ میں بولتا ہوں بے اشوار مسئلے ہیں ورس اپ نمبر آپ کو دکھارو آپ نے اس کے مطالق کوئی کسی قسم کے انفرمیشن لینی ہو ہم مجھ سے مزید رابطہ کر سکتے بارہ ایسے مسئلوں سے تو پہلے ہی وہ بندہ بچارہ میں بولتا ہوں کہ دو چار ہوتا ہے اوپر سے اسی بندے کے اوپر سب اٹیک آتا ہے حالانکہ کمپنی کفیل کے اوپر آنا چاہیے برحال بینڈ نیوز کے مطلق چلتے ہیں جو کہ میں یہ بولوں گا ایک طرفہ تو مجھے یہ ٹھیک بھی لگی ہے برحال آپ بھائی مجھے کمنٹ کر کے اپنی رائی اس میں ضرور دیجئے گا اچھا یہ آپ کو کلیر کر دوں میں کہ یہ خمسین الف ریال پچاس ہزار ریال کا جنبانہ ساتھ میں چھے ماہ کی قید ساتھ میں بندہ ڈی پورٹ یعنی کہ ترہیل اور یہ کس کے اوپر ہے یہ ان تمام ویزا ورکرز ان ویزا والوں کے اوپر ہے جو جن کی ویزے کی بیاد ختم ہو جائے اچھا اس میں کیا مثال کے طور پر سن لیں اکامہ ایکسپائر ہو جائے بندے کا تو وہ بھی اس کا تو ویزا ایکسپائر ہو گیا نا ایک مثال کے طور پر تو کیا وہ اس میں آتا ہے ویزر ویزا پر آپ نے اپنی فیملی بلائی ہوئی ہے یہاں پر کیا وہ اس میں آتی ہے کہ خدا نکھ واسطہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو جائے اور اس کے بعد آپ خود ویزے ویزٹ ویزا کے اوپر گیا ہوئے ہیں تین منت کا اپنی ویزا لیا ہوئے ہیں یا ملٹیپل ویزا جسے ایک سال کا ویزا بھی بولتے ہیں آپ کو پتہ ہے سعودی ریبیہ نے وہ بھی جاری کیا ہوا ہے اس میں آپ ہر تین مہینے کے بعد ایجزٹ ری انٹری کر سکتے ہیں آپ کا وہ ویزا برقرار رہے گا کیا وہ بندے بھی اسی میں آتے ہیں یہ تمام تفصیل آپ سے شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں امن العام کی طرف سے یہ پوری ڈٹیل لکھی ہوئی ہے آپ میری ویڈیو کو یہی پر بریک لگا کر یہ پوری تفصیل خود سے بھائی پڑھ سکتے ہیں یا ٹویٹر کے اوپر جا کر ان کا اکاؤنٹ آپ امن العام والوں کا فالو کر کے وہاں سے بھی یہ پوری ڈٹیل لے سکتے ہیں اچھا میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا اس میں تمام میرے وہ پردیسی بھائی جن کے اکام ایک سپائر ہوں یا خدا نہ خواستہ حروب ہو چکا ہو یہ لیے کٹ بتا رہا ہوں اس میں شامل اکامہ والے بندے نہیں ہوں گے جن کے اکام ایک سپائر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے وہ لیگل اکام ایک سپائر ہے اللیگل بندے ہیں اس کے علاوہ کوئی گرامے والا سین نہیں ہے ان کے اوپر پکڑے گا شورتہ ڈیپورٹ نہیں کرے گا فرسٹ ٹیم چھوڑے گا سیکنڈ ٹیم چھوڑے گا تھرٹ ٹیم ہو سکتا ہے آپ کو ڈیپورٹ کرے ورنہ سیکنڈ تھرٹ ٹیم بھی چھوڑے گا ان مسئلوں سے جا چکے ہیں وہ دوبارہ سعودری بھی انٹر ہو سکتے ہیں کیا معاملات ہیں ورسپ نمبر ویڈیو کو سٹارٹنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں میں آپ اس کے مطالق کوئی کسی قسم کی بھائی اور انفرمیشن آپ نے لینی ہو تو آپ مجھ سے اسی ورسپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اچھا ابھی اس میں چلتے ہیں یہ فیملیز ویزر ویزا کا طور پر ہم جو بلاتے ہیں یہاں پر اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹائم ان کا گزر جائے تو اس کے بعد بھائی وہ فیملیز تمام جو ویزر ویزا کا طور پر سعودری بھی میں آتی ہیں ان کے اوپر یہ خمسین پچاس ہزار مقالفہ ساتھ میں ڈی پورٹ ساتھ میں چھ مقید بلکل نہیں ہوگا تفصیل پوری پڑھ لیں میں پھر آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں ٹھیک ہے وہ بھی فیملیز ویزر ویزا والی بھی اس میں شامل نہیں ہوں گی اگر خدا نہ خواستہ آپ کی فیملی کے ساتھ ایسا واقعہ بن چکا ہے تو آپ پاکستانی سوارت کھانا جا سکتے ہیں میں نے ورسپ نمبر آپ کو دکھا دیا ہے آپ مجھ سے مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں نمبر تھری آپ ویزر ویزا کے طور پر سعودیہ میں مقیم ہیں آپ ملٹیپل ویزا لے کر سعودیہ میں مقیم ہیں آپ نے ہر تین ماہ کے بعد ایکزیٹری انٹری کرنی ہے یا چاہے آپ نے تین مہینے کا ویزر ویزا لیا ہوا ہے جسے آپ عمرہ ویزا بھی بول سکتے ہیں تو بھئی آپ بھی کیا اسی میں شامل ہوں گے تو جی میرے بھائی آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں کنفرم نہیں ہے یہ کے لیے کر دوں آپ کو میں کیونکہ امن الام کی طرف سے کنفرم نہیں کیا گیا ہے کنفرم کن کو کیا گیا ہے یہ بھی سننے بھی آپ ایسے بندے ہو سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک نہیں ہوں گے اچھا جو کنفرم بندے امن الام کی طرف سے کیے گئے ہیں وہ ابھی آپ ہوتا تو میں آپ کو بتا ہے حج سیزن شروع ہو چکا ہے حج سیزن میں یہ ہزاروں چلو لاکھ ہو نہیں تو ہزاروں کی تداز میں تو بندے بلاتے ہی ہیں جی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ یا کہیں سے بھی جو یہاں پار آ کر ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی کہ تین مہینے کا ان کا ویزہ ہوتا ہے چھے مہینے کا ہوتا ہے ان کے ویزے ویزے کی مدد اتنی ہوتی ہے حج سیزن ختم ان کو تین مہینے کا جو پیکج ان کے ساتھ بات ہوئی ہے وہ ملے گا وہ اب ان کو ٹکٹیں ملیں گی وہ اپنے اپنی گھر کو واپس جائیں جائے وہ پاکستانے چاہے بھی انڈیا کا چاہے جہیں کہیں گھا بھی ہے ٹھیک ہے جی ہوگی بات ایسے بندے جو حج سیزن میں حجات کی خدمت کے لیے آئیں گے وہ ویزر ویزہ کے طور پر سعودی گورپیٹن کو بلائے گی اگر وہ اپنا جو ان کا پیریڈ ہے اس کو یعنی کہ ان کی جو مدد ہوگی اس کو وہ ایکسپائر کرتے ہیں اس دائرہ سے نکلتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں ریاض جدہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کر کام میں رکھ جاتے ہیں تو اگر وہ جب وہ بندے جب پکڑے جائیں گے دوبارہ تو ان کے اوپر پچاس ہزار ریل کا فائن چھے ماہ کی قید اور ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور یہ کنفرم ہے ٹھیک ہے جی وہ تمام میرے پردیسی بھائی جن کے اکام ایکسپائر ہیں حروب ہے مطلوب ہے جو فیملیز ویزر 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 کا طور پر ہیں جو عمرہ ویزر 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 کے طور پر بندہ موجود ہے جو ملٹیپل ویزر 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 کے طور پر موجود ہے وہ تمام اس کٹیگوریز میں نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کٹیگوری میں تمام وہ بندے آئیں گے جو حجات کی حدمت کے لیے سعودری پہ پہنچ چکے ہیں اور وہ اگر بھاگیں گے تو وہ اس زملے میں رکھے جائیں گے